بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان یاسر عباسی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ گزشتہ ایک دو دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور پوری دنیا وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے کہ ٹیپ ٹی سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کے چھوٹے بھائی نے اپنے گھر میں یہ عدالت لگا لی اور ایسے چوکے کس طرح تظلیل کر رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ویڈیو پنڈی اور سلام آباد کیا پورے پنجاب پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ یہ پاکستان میں یہ سیاسی مداخلت کیس طرح ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتا دے جائے کہ پولیس اماری محافظ ہے پولیس عوامی حلقوں کی محافظ ہے سی پی اور راول پنڈی اور آر پی اور راول پنڈی اور آئی جی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے محافظوں کی عزت کا سودا کبھی نہ کریں میں نے گزشتہ دن پہلے دیکھا تو کہ سی پی اور راول پنڈی اور آر پی اور راول پنڈی راجہ پرویز اشرف کے گھر بیٹھے ہوئے بھئی سی پی اور راول پنڈی اور آر پی اور راول پنڈی ایک پاور کا نام ہے ایک پاور ہے آپ دیکھتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کا چھوٹا بائی اپنے گھر میں عدالت لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور عدالت میں اس کو کہتا ہے ایسے چھو کو اتنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کے لحظے سے اس کو بلا رہا ہے ادھراؤ میرے پاس جب وہ پاس آتا ہے تو یا سر نو سر دیکھیں آپ اگر سیاسیوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں سیاسی آپ کو ایسے چھو لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ بیستی تو ضرور سننی ہوگی پولیس عوامی حلقوں کی محافظ ہے عوامی حلقوں میں اس بات کا شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ یہ رویہ ایک ڈپٹی سپیکر کا چھوٹا بائی جس کے پاس نہ کوئی عوضہ ہے نہ پیپس پارٹی کا جس کے پاس کوئی عوضہ ہے نہ کوئی اس کو سٹیٹ نے اس کو کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے لیکن اس نے اپنی بدماشی اور اٹھردرمی کے ساتھ پولیس کو غجر خان کی پولیس ڈی ایس پی سمیت تمام عملہ سیاسی اما پر تائنات کروایا آج وہ ان کی تظلیل بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ جب تظلیل بھی ہو رہی ہے اور سی پی اور آر پی اور راول پنڈی نے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا ایک ایک عوامی حلقوں کا ایک شخص جس کے پاس نہ کوئی عوضہ ہے نہ کوچھ ہے وہ اپنے گھر میں عدالت لگا کر ایسے چونکہ اور پولیس کی تظلیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس عوامی حلقوں کی محافظ ہے پولیس عوامی حلقوں کے تحافظ کرتی ہے پولیس کی بھی ایک عزت ہے آپ دیکھیں ایک انسپیکٹر ہے پر لکھر ڈگری حاصل کر کے وہ ایسے چونکہ لگتا ہے کس لیے لگتا ہے کو اپنی عزت کے لیے لگتا ہے اگر اس کو ایک سیاسی جو کہ قبضہ مافیا کے بھی پوش پنائی کرتا ہے اور سلام آباد کے اندر بھی اس جعوید اشرف نے ایسے چونکہ لگوائے ہوئے ہیں ڈی ایس پی لگوائے ہوئے ہیں ایس پی لگوائے ہوئے ہیں سیاسی مداخلت ختم ہوگی تو جرائم پر قابو ہوگا یہی لوگ قبضہ مافیا کو بھی پروان چڑھاتے ہیں یہی لوگ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے گھر میں عدالت لگا کر کھڑا ہے اور عدالت لگا کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسے چونکہ ادھر آؤ کیا سی پی اور آول پنڈی آئی جی پنجاب کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے باعث شرمنگی کی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے ایسے چونکہ اتنی تظلیل کی جا رہی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں بول رہے ناظرین میں رات کو ایس پی راجہ تحفور صاحبہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں رات کو ان کا میں نے میسیج سنیا میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں رات کو ان کا میسیج آیا ہے کہ تمام پولیس والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس چیز پر احتجاج کریں کہ جو پولیس کی تظلیل ہو رہی ہے پولیس کی تظلیل کی جا رہی ہے احتجاج کریں اس کے ساتھ ہی راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک نمائندہ اٹھا اور اس نے میسیج کیا اور اس نے کہا ہے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں بندے کو ہم تمہیں گسا کر رکھ دیں گے ایس پی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انتائی بتمیزی اور بد اخلاقی اور گل گلوچ اس نے کی وائس میسیج پر لیکن میں راجہ تحفور صاحب جو کہ ایس پی یہاں پر ڈی ایس پی کی بھی خدمات سر انجام دیتے رہے اب ایس پی ہے میں آپ کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں اور کہ آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح اس مافیا کے آگے کھڑے ہوئے ہیں ڈیپٹی سپیکر ہے تو اس کے بائی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ایس ایچوں کو لگائے وہ کسی ڈی ایس پی کو لگائے کوئی تھانے میں سیاسی مداخلت کرے پرویز اشرف صاحب کو ہم کہنا چاہتے کہ اپنے بائی کے خلاف ایکشن کریں اور اپنے بائی کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کریں تاکہ عوامی حلقوں میں آپ کی عزت بن سکے اگر اسی طرح آپ کا بائی لفنگوں اور بدماشوں کی پشپنائی کرتا رہا تو یقین جانے آپ ایم این اے ساری زندگی گجر خان سے نہیں بن سکتے ٹھیک ہے نا پولیس عوامی حلقوں کی محفظ ہے عوام کے لیے پولیس اور ایسے چو بیٹے ہوتے ہیں خدایہ تھانو کے اندر سے سیاسی مداخلت ختم کریں سیاسی مداخلت ختم کریں سیاسی اما پر سی پیو راول مجھے رات کو ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ جو بھی ایسے چو لگوانا چاہتی ہے پی ڈی ایم سی پیو راول پنڈی یا آر پیو کو کہتی ہے وہ ایسے چو لگ جاتا ہے وہ ایس پی لگ جاتا ہے کیا پولیس کے پاس اپنے اختیارات نہیں ہیں آئی جی پنجاب کو میں یہ درد منہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدایہ یہ جو اپنے ایسے چو کی تظلیل آپ کروا رہے ہیں ان ایسے چو کی حصلہ افضائی کریں تاکہ جرائم کے خلاف یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو سکیں اگر اسی طرح ان کی تظلیل ہوتی رہی تو عوامی حلقوں میں پولیس کی عزت نہیں رہے گی سی پیو راول پنڈی اور آر پیو راول پنڈی سے آخری میرا ایک پیغام ہے کہ اپنے ایسے چو کی عزت بنانے کے لیے میدان میں آئیں اور جو اپنے ایسے چو کی تظلیل مت کروائیں ایسے چو انسپیکٹر اپنے جان اتھیلی پر رکھ کر عوام کی خدمت کرتے ہیں ناظرین نیکس انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور مزید بتاؤں گا اللہ حافظ